بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو آپ کی سولہ نومبر کو میٹنگ ہونی تھی تو اس کا حتمی فیصلہ آ چکا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیا فیصلہ ہوا ہے تو اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لینا تاکہ جیسے ایڈوکیشن پارنٹ او بیو سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو کو ایک لائک لازم طور پر کریں اور تازہ خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین سوبائی وزرائی تعلیم کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس کے شرکاں نے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین سوبائی وزرائی تعلیم کا اجلاس جس کا احوال بتا رہے ہیں آپ کو اجلاس میں ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو سٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتا دیا جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو کلپ وید پروف دکھا دیا ہے کہ اس میں بتایا کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند نہیں ہو رہے اس کے علاوہ جو ڈاکٹر مرادرہ صاحب ہیں انہوں نے ایک افیشل ٹویٹ کی ہے وہ بھی دیکھ لیں کیا پتا یہ جو نیوز ہے یہ فیک ہو تو اس کے علاوہ میں آپ کو جو افیشل جو ہے ٹویٹ دکھاتا ہوں بھی تو پلیس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں جیسے سٹوڈنٹ یہ جو مرادرہ صاحب کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ انہوں نے ایک گھنٹے پہلے جو ٹویٹ کی ہے بتایا گیا اناونسمنٹ کی گئی ہے نو ڈسکشن میڈ اون کلوزر آف سکول سکول نہیں بند کیے جا رہے پنجاب میں اس کا کہہ رہا ہے نیکسٹ میٹنگ ویل بی آن منڈے ٹویٹ تھری نومبر ٹھیک ہے ٹو ٹوزن ٹوینڈی کو اس میں جو ہے وہ فردر جو ہے ریویو کریں گے آپ کے کرونا وائرس کی جو سچویشن ہے تو پھر جو ہے آپ کے جو نیکسٹ جو ہے منڈے والے دن جو آپ کی میٹنگ دوبارہ ہو رہی ہے اس میں دوبارہ پھر ریسائیڈ کے جائے گا کہ آپ کے جو تلیمید آرہے ہیں ان کو بند کرنا ہے یا نہیں کرنا تو پھر سے میں آپ کو کہا رہا ہوں کہ آپ کے جو تلیمید آرہے وہ بند نہیں ہو رہے اس کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ منڈے والے دن ہوگا پھر دوبارہ